جائے ہیں بندے ماتر سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل ٹاکور ایڈیوکیشن سینٹر جاسمی میں آج رہیں آج ایک ہم نئی ٹوفک کے ساتھ جس میں ہم بائی منڈل کی پرتوں کے باڑے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے جو پریابر کا ایک بہت ہی مہتبور چپٹر ہے بڑے ہی صدت کے ساتھ پڑھائیں گے آپ بڑے ہی پیار سے پڑھیں چلیے دیکھتے ہیں پریابرڈ کے چھتے ہیں اس طایرے سمجھیں گے نی چے ت ہوتے ہیں چار چے ت ہوتے ہیں اس طا منڈل جرمنڈل اور بائی منڈل جن لے دیکھتے ہیں یہ نی چیئی حامل یہ ہو گیا اس طا منڈل یہ جان لے دیکھتے ہیں بائی منڈل تو جو بیچ والا جو پورسن بنا جا کے یہی کیا کہلاتا ہے یہ جے منڈل کہلاتا ہے ٹھیک ہے چلو آگے دیکھتے ہیں بائی منڈل پرتوی کے چاروں اور گیس کے آبرڑ کو بائی منڈل کہتے ہیں اللہ پرتوی کے جو چاروں اور گیس کا آبرڑ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں بائی منڈل کہتے ہیں پرتوی کے آنترک بھاگ سے ہی بائی منڈل کے سبھی گیسوں کی اتپتے ہوئی ہے اللہ پرتوی کا جو آنترک بھاگ ہے اسی سے ہی سبھی جو گیسیں ہیں ان کی اتپتی ہوئی ہے جیسے نائٹروجن آکسیجن آرگن کاربنڈا یاکسن سبھی گیسوں کی اتپتی پرتوی کے آنترک بھاگ سے ہوئی ہے اب اس میں جیسے نائٹروجن نائٹروجن کتنی 78.8% آکسیجن 20.95% 21% بھی بول سکتے ہیں آرگن گیس 0.93% کاربنڈا یاکس آئیڈ گیس 0.036% 0.036% ٹھیک ہے یہ مکیتہ گیسیں پائیں جاتی ہیں جن کو ہم بیسیج کر کے دھیان رکھیں گے ٹھیک ہے بیسیج کر کے دھیان رکھیں گے ٹھیک چلی آگے دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ میں بائی منڈل کی پرتوں کے بارے بائی منڈل پہر منڈل آئین منڈل مد منڈل سمتاپ منڈل اور چوب منڈل ان کو ہم انگریجی بیسیج کر کے دہاں رکھیں گے جیسے چوب منڈل کا ٹروپو سپیئر سمتاپ منڈل کا سٹیٹو سپیئر مد منڈل کا میجو سپیئر آئین منڈل کا آئینو سپیئر اور بائی منڈل کا ایک جو سپیئر کہتے ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھی کوششن میں صرف انگریجی دی جاتی ہے اور ہندی نہیں دیتے ہیں چلو دیکھتے ہیں بائی منڈل کی پرتوں کے نام جیسے چوب منڈل سمتاپ منڈل سمتاپ منڈل مد منڈل آئین منڈل اور بہر منڈل یہ مکت ہے پانچ منڈل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں رکھیں گے چلو اب چوب منڈل چوب منڈل کو سب سے پہلے پڑھیں گے چوب منڈل میں کیا کیا ہوتا ہے چوب منڈل کو ایک تو ادھو منڈل بھی کہتے ہیں یہاں رکھیں گے سامان تاب پت اندر مضللہ یہاں پہ جو وہ تاب کا پت اندر سامان رہتی ہے یہ پرتوی کی سب سے نچلی پرت جو چوب منڈل ہے وہ سب سے نچلی پرت ہے اور یہ اونچہ اسے جیرو سے اٹھارہ کلومیٹر تک ہے ملہب جیرو سے اٹھارہ کلومیٹر تک جو ہے وہ چوب منڈل کہلاتا ہے باندل آدھی توفان برسا یہ جو بھی موسمی گٹنائے ہوتی ہیں وہ سب ہی چوب منڈل میں ہوتی ہیں اب سمبہن منڈل سے سمبہن منڈل بھی کہا جاتا ہے چوب منڈل کو موسم پریورتن بالا منڈل لب جس میں موسم پریورتن ہی گٹنائے ہوتی ہیں وہی چوب منڈل کہلاتا ہے ٹھیک ہے چلو آگے دیکھتے ہیں اب آؤ سمتاب منڈل سمتاب منڈل ملہب پرتوی کی ستح سے اٹھارہ سے پچاس کلومیٹر موچائی پر سمتاب منڈل پہا جاتا ہے اٹھارہ سے پچاس کلومیٹر کی موچائی پر اس میں موسمی سمبندی گٹنائے نہیں ہوتی ہے مطلب سمتاب منڈل میں موسم سمبندی گٹنائے نہیں ہوتی ہے اور اسی میں ہی بائیوان اڑتے ہیں مطلب اسی میں بائیوان اڑنا بہت ہی اچھا ہے مطلب ان کے لئے آدرس ہے بائیوان اڑانوں کی آدرس دسائے مطلب سمتاب منڈل میں ہی بائیوان اڑتے ہیں اور اوزون گیس کی پرت پائی جاتی ہے سمتاب منڈل میں ہی اوزون گیس کی پرت پائی جاتی ہے ستیان رکھیں جو چپٹر پڑھا چکے ہیں ویڈیو دی گئی ہے اسے آپ دیکھ لیں جا کے چینل پر مل جائے گی اوزون گیس کے بارے میں ٹھیک ہے آگے دیکھیں اب سمتاب منڈل سمتاب منڈل کو سمتاب منڈل ہیسا اور اسی کے جو بیچ میں نیچے کی جو لیئر پتلی پھلی سی لیئر ہے سمتاب منڈل میں ہی وہ کیا کہلاتی ہے وہ جو ان پرت کہلاتی ہے ٹھیک ہے یہاں رکھیں گے اگلا دیکھو مدھے منڈل کیا دیکھیں گے مدھے منڈل سمتاب منڈل کے ٹھیک اوپر پچاس سے ساٹھ کلومیٹر کی اونچ آئی تک لب جو سمتاب منڈل ہے اس سے ٹھیک اوپر پچاس سے ساٹھ کلومیٹر کی اونچ آئی تک مدھے منڈل پایا جاتا ہے اور الکا پنڈ اسی پرت میں آنے پر جل جاتے ہیں لب جو الکا پٹ ہے وہ اسی پرت میں آنے پر جل جاتے ہیں اور سب سے تھنڈی پرت ہے اگر یہ پہنچا جائے کوششن میں بائی منڈل کی سب سے تھنڈی پرت کونسی ہے تو سب سے تھنڈی پرت ہے مدیا منڈل سب سے تھنڈی ہے مد با منڈل اٹھیک ہے د covers آگے دیکھیں آئین منڈل امچائیس اسی سے چھہ سو چالیس کلومیٹر تک جو امچائیس کی ہے اسی کلومیٹر سے چھہ سو چالیس کلومیٹر تک آئین منڈل کی امچائی ہے سنچار اپگرہ اسی منڈل میں ہوتے ہیں جو بھی ہماری سنچار اپگرہ چھوڑے جاتے ہیں وہ سب ہی چھوڑے جاتے ہیں آئین منڈل میں اور ریڈیو ترنگیں بھی یہی سے ہوتی ہیں اگر کوشن میں پوشا بھی گیا ہے کہ ریڈیو ترنگیں کون سے منڈل میں ہوتی ہیں تو کون سے منڈل میں ہوتی ہیں آئین منڈل میں ریڈیو ترنگیں کہاں سے اس سجد ہوتی ہیں آئین منڈل سے اس سجد ہوتی ہیں یہ تہاں رکھیں گے اوپا گریب اگرہ سیٹیل آٹ جو ہمارے چھوڑے جاتے ہیں وہ سب ہی آئین منڈل میں ہی چھوڑے جاتے ہیں چلی آگے دیکھتے ہیں آگے وہر منڈل یہ وہر منڈل یہ ہے وہر منڈل کی سب سے اوپر ہی پراتا ہے جو چھہ سو چالیس کلومیٹر سے اوپر ہے ملکب چھہ سو چالیس کلومیٹر کے بعد جو بھی پراتا ہے وہ سب ہی باہر منڈل کہلاتی ہے ہلکی گیسیں جیسے ہیلیم اور ہائیڈروجن اور اس میں ہلکی گیسیں پائیں جاتی ہیں ہیلیم ہائیڈروجن یہ گیسیں اس میں پائیں جاتی ہیں ساتھ ہی پودھوں کی بردی کے لیے سہائک ہے پودھوں کی بردی کے لیے سہائک ہے اوپر کی اور جانے پر یہ تیجی کے ساتھ گھٹتا جاتا ہے ملکب اوپر کی اور جیسے ہی جائیں گے تیسے ہی جو کیسے ہیں وہ گھٹتی جاتی ہیں یہ بہر منڈل کی دسا ہے آگے دیکھیں گے بہر منڈل میں بائی منڈل پرتوی پر دباب ڈالتا ہے ملہب جو بائی منڈل ہے وہ پرتوی پر بہر منڈل میں ہی دباب ڈالتا ہے جلواسف کی ماترہ جیرو سے 4% ہے جلواسف ہے بائی منڈل میں وہ جیرو سے 4% تک پایا جاتا ہے بائی منڈل کی سب سے پتلی بڑھتے ہیں بائی منڈل بائی منڈل کی سب سے پتلی بڑھتے ہیں یہ ہے اکسیجن نیٹروجن کا بنا ہے نیٹروجن 78% اکسیجن 21% تا دوسری کیسے ہیں الگ الگ پائیں جاتی ہیں جو اہر منڈل میں بھی ساری کیسے ہیں 80% 21% یہ سبھی پائیں جاتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور بہلا قائن کو آل پریس آواز سے کریں جاہن بند مادرم جیسری رام